بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ کیوں کر رہے مولانا فضل و ریمان دنیا اسلام کے ایک بڑے مولانا تارک جمیل صاحب کے خلاف کیوں محاذ شروع کیا ہوا ہے اب آصف زرداری بھی مان گیا ہے کہ وہ جنرل عامر کو چیف لگوانا چاہتا تھا لابنگ کرتا رہا اور ناکامی بھی مان لی لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ گولیاں لگوا کر عمران خان کے مقابلے میں الیکشن ہر جگہ لڑو گا کمنٹس میں در اس کا جواب دے کہ کیا نتیجہ ہوگا عمران ریاض خان اور مونس الائی کے درمیان کیا معاملہ ہے ٹویٹر پہ بڑی جنگ شروع ہوئی ہے اور لوگ بھی کچھ تقسیم نظر آ رہے ہیں اس پر میں آپ کو کچھ تفصیلات بتاتا ہوں بڑی ضروری بات ہے میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ خوشخبریاں سناتا رہا اب ایسی خبریں سناتے ہوئے دل کانپتا ہے زبان بھی لرستی ہے ذمہ داران کے نام سامنے آتے ہیں شکلیں سامنے آتے ہیں پھر رفع یہ میرے خلاف ہو جاتی ہے دھمکیاں دیتے ہیں بات یہ نہ کریں وہ نہ کریں چپ ہو جائیں جتنا دباؤں بھی ڈالتے ہیں پھر اتنی زیادہ آگے سے پھر بات نیت کے ساتھ کھل کے سامنے آتی ہے عمل کا آپ کو پتہ دارومدار نیت پہ ہے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے باقی جو ہوگا دیکھی جائے گی خبریں آپ سن لیں اندازہ آپ کو حالات کیا ہے ادمی ادائی کی بدولت گوگل نے اپنی سروسز جو ہیں وہ بند کی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے اپنے پلانٹ بند کر دی ہیں جس میں ایک جرمن ملٹی نیشنل کمپنی ہے انسولین بنانے والی تو اس کی وجہ سے انسولین جو ہے لایاب ہو چکی ہے اس وقت سارے تین کروڑ دوگ پاکستان میں مریض ہیں شگر گئے اب آپ خود سوچ لیں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل ملوں میں چوبیس ہزار ورکرز انہوں نے چونکہ ملے بند کی ہیں وہ سارے بے روزگار اور یہ چوبیس ہزار ورکرز نہیں چوبیس ہزار خاندان ہے لوگ کہتے ہیں نظر لگی پاکستان ہر کاروبار بند ہو رہے ایسا تو کرونا کے دنوں میں بھی نہیں تھا جہاں چھے فیصے جی ڈی پی سے ترقی کرتا ہوا پاکستان آج تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے بدترین مہنگائی لاکھوں بے روزگار لوگ آخر بنے گا کیا کون والی وارث ہے کون کر رہے سٹیٹ بینک کو دیکھ لیں ساتھ شر یہ چار ارب ڈالر کے زخائر صرف رہ چکے ہیں بینکنگ چینل سے اب لوگ چونکہ پیسے نہیں بھیج رہے امریکی ڈالر 235 سے 247 کا اوپن مارکٹ میں مل رہے جبکہ بینکر دے رہے ہیں 220 کا تو کون بھیجے گا پیسے پاکستان میں اور یاد رکھیں عمران خان کے دور میں ریکارڈ تھا صرف مارچ میں میں آپ کو بتاؤں حکومت ختم ہو رہتی تو وہ مہینہ ریکارڈ دو شریعہ آٹھ ارب ڈالر اس مہینے میں آئے اور اب یہاں لاک کی لکیریں نکال کر منتے کر کے بھی آئی ایم ایف کے پیچھے پاگل ہوئے ایک شریعہ آٹھ ارب کے پیچھے یہ ہوتا ہے رجیم چینج کرنے کا نتیجہ وہ اس حاگڈار بھی مان گیا کہ میرے باس کا کام نہیں ہے خان پتہ نہیں کیسے کرتا رہا امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرار ہے کہ ہمارے بیانیے کو کہتے تھے سپورٹ کریں ہم معاشی مدد کریں گے اب آئی ایم ایف سے کھل کر ان کی بھی لڑائی شروع ہو چکی ہے مطلب جو حکومت چھوڑتے وقت جو ڈیفالٹ اور دیوالیا نکالیں گے تاکہ عمران خان سنبھال نہ سکے اور یہ بتا کے جائیں گے سیکیورٹی معاملات افغانستان میں سفیر کو گولیاں ماری جا رہی ہیں اور تھوڑی امید ہے کہ تعلقات بہتر ہوں گے لیکن اب ایسا لگتا نہیں اور ایک آخر میں القادر یونیورسٹی پہ جو سکینڈل بنایا جا رہا ہے ایون فیڈ پہ تو انہیں موت پڑھتی ہے بات کرتے ہیں القادر یونیورسٹی کا سکینڈل جو بنے ملک ریاض فراغ ہوگی اس کی میں تھوڑی سی تفصیل ضرور بتانا چاہتا ہوں اور دوسری طرف دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے انڈیا اگلے سال جی ٹونٹی کی صدارت لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس بڑی معیشت دنیا کی جو ہے اکانومیز وہ کاروبار ان کے ساتھ کریں گی اور ہم اپنے شہریوں کو اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو بند کرانے ہیں ان کو زبانوں کی گردن پکڑنے میں اور بہادر اتنے ہیں کہ امریکی خوف سے سستہ تیل اور گندم نہیں کرید سکتے ہیں آٹھ مہینے پہلے تک یہ خبریں اچھی خبریں میں آپ کو دیتا رہا آٹھ مہینے پہ انڈسٹریز گروز کر رہی ہیں ایکسٹرا لوگ کام کر رہے ہیں آفریں پوری نہیں ہوئی اتنا مال ہے لیبر نایاب ہوگی تھی کنسٹرکشن انڈسٹری جوبن پر تھی موٹر سائیکلوں کی سیل ریکارڈ موبائل فون پاکستان میں بننے شروع ہوگئے تھے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ایکسپورٹ ریکارڈ ترسیلات بتا بتا کے تھا گئے اور اب جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو میں نے بھی بتایا ہے اب جو افغانستان کی سرپلوسیوں کی صورتحال تھوڑی شکریہ بتاؤں ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جہاں سفیر پر فائریں ہوئی اس میں ایس ایس جی کا ایک جوان بھی سخمی ہوا ہے دو گولیوں سے بھی شاید لگی ہیں ایک اور واقعے میں گلبدین حکمتیار اس کا سیکیورٹی چیپ بھی مارا گیا وہ پاکستان کا بڑا حمایتی تھے ایک سپیشل فلائٹ سے پاکستانی مشن کو واپس لانے ہیں کندھار میں جو پاکستانی کانسلیٹ ہے انہوں نے ساملے کی ایک ٹویٹ کی لیکن کہ دو دن بعد یہ بند رہے گی کانسلیٹ لیکن پھر وہ ٹویٹ ڈریٹ ہوئی کہا جی ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے اور جو وہاں پہ طالبان بلڈنگ کو کلیر کروا دی افغانیوں نے کہ جہاں جہاں سے حملہ ہوئا ہے اور تین کے قریب حملہ آور تھے یہ کون تھے کہاں سے آئے کیوں پاکستان پر لگی یہ ایک لگ معاملہ ہے تھوڑی وہ جو امید تھی تعلقات بہتر ہوں گے وہ بارالب ختم ہو چکی ہے پاک فوج ظاہر اس کا بدلہ لیا ہمارے بہادر جہاں اپنی جان اتھیلی پر رکھ کر وہاں آمن کی کوشش تو کر رہے ہیں پاکستانی ہیلیکپٹروں نے جو افغان بارڈر کے قریب سٹرائک وہاں کیا اور موسٹ وانٹڈ ٹی ٹی پی کمانڈر سرکی ہی مارا گیا ہے مزید کارواہیاں بھی جاری ہیں امید ہے ان سے لیکن اندرونی سامپوں سے بچنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مجھے آزم سواتی کی بڑی فکر ہے مجھے لگتا ہے اسے مار دیں گی کیونکہ بلیک میلنگ عمران خان ان کی سننے پر تیار نہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں کا جو پلان تھا وہ ملک کو تین حصوں میں تقسیم کرنا تھا ایک مرحلہ تھا ان کا پنڈی سے جو بدماش اور بیکاریوں کا تعاون تھا تاکہ ڈیفالٹ ہو جائے وہ ہو چکا ہے تقریبا دوسرا آزم سواتی کو انہوں نے مارنا تھا اور اس کی وجہ کہ آزم سواتی کا اپنے علاقے میں اس کا مقام ذرا وہاں جا کے چک کریں کس لیول کا بند ہے نواب اکبر بکتی جس طرح بلوچستان کیلئے اہم تھا دوزار چھے اگست میں مارا گیا سولہ سال ہو گئے بلوچستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں کھربوں کی مادنیات پر کھڑا صوبہ غربت میں کہاں ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں پڑوسی چھے ممالکی پروکسیز وہاں چل رہی ہیں جاسوس کام کر رہے ہیں ہر طرح سے تعلقات ایران سے خراب کروا رہے ہیں چینی انجنئر سے وہاں پر بڑے جو پروجیکٹس میں گوادر پر کام کر رہے ہیں ان کو سبوتاج کیا جا رہا ہے اور یہ بکتی جیسے لوگ اگر ہوتے تو یہ مسائل ختم ہو سکتے تھے کم ہو سکتے تھے لیکن اب وہ کہاں ہیں کچلاک کوئٹا سے 35 کلومیٹر دور پہاڑی سلسلے پر جگہ واقع ہے جو دو گھنٹے کی مسافت ہے درجہ حرارت وہاں آج کل مائنس میں ہے اس شدید سردیور علاقے میں سینیٹر آزم سواتھی کو سبق سکھانے کے لئے رکھا گیا ہے جن سپریم کورٹ کے آپ کو پتا ہے ججز کے سامنے آزم سواتھی اپنے خاندان کی عزت کی بھیک مانگتا رہا بنیادی انسانی حقوق ان کی پامالی پر وہ جس طرح خاموش تھے ان کی حالت دیکھے کہ آٹھ مہینے سے وہ دیکھ رہے ہیں کیا یہاں پر سلوک ہو رہا ہے یہ لوگ وہ ججز ہیں جو موٹر وے پر دھوند کی وجہ سے دو اہلکاروں نے روکا اس کو انسانی دشدگردی کے جج کو تو انہیں موطل کر دیا گیا ہو سکتا ہے کار بھی پکڑائیں ہو انہیں لیکن یہاں پر بولتے ہیں ان کے پر جلتے ہیں یاد رکھیں آزم سواتھی اپنے علاقے میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے اسے مارنے کے بعد کے پی میں آگ لگ جائے گی جس میں ہم سب جلیں گے چہرے تو بدل چکی ہے لوگ بار بار پوچھتے ہیں حالات کب بدلیں گے عمران خان کو بلیک میل کر رہے ہیں کمپرمائز کرو یہ جو بات ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے بھی معاملات میں دیکھیں کچھ بدلا ہے کچھ نہیں بدلا وقت بھی لگے گا اکبر مکتی قیدی اعظم کے ساتھیوں میں سے تھا 29 جون 1947 کو شاہی جرگے میں اس نے ووٹ دیا تھا ملاقاتوں کی تصویر بھی پولنڈ ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا عظم سواتی کون کیا چیز ہے یہ دیٹی ہری ایک شخص نہیں ایک گینگ ہے اس کے ساتھ جو سپورٹ ہے ایک بندہ نہیں ہے بہت سارے ان کے ساتھ تو ریٹائرمنٹ تو حاجی کی ہوگی لیکن وہ ابھی بھی کھیل کھیل رہا ہے تمام پارٹیوں کے ساتھ یہ مونس الائی کے انٹریویو اسی سلسلے کی اکڑی ہے ایک ایسے شخص کی وہ تعریف کیوں کر گیا جسے سارا نظام ٹھکرا چکا ہے یہ پلین ہے سارا عمران خان کے اسیمبلیاں تحلیل کرنے کی جو ہی بات ہوئی جنرل ندیم اکبر صاحب تین مرتبہ شہباز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں پرویز الائی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے ابھی اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ سیاست میں ملوث نہیں ہے تو پھر اتنے ہائی کیلیبر کی ملاقاتیں لابنگ کرنا امپورٹنٹ حکومت کے لیے اب ڈیڈی ہیری تو باجوا کی پولیسیوں کا تسلسل ہے سینئر کی عادت جو ہے جنرل آسم منیر صاحب وہ تو غیر سیاسی اور فوج کا ایمج بحال کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں عمل بھی ہو رہا ہے لیکن دوسری طرح آپ ایک بڑی اچھی چیز ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل احمد شریف جو آئے ہیں بڑی اچھی شورت والے ہیں ڈاکٹر دلقدیر کے قریبی ساتھی تھے ان کے والد ڈاکٹر شریف صاحب اور برگیڈی تارک محمود وہ جو ایس ایس جی کی کمانڈو فری فال جمپ لگایا کرتے تھے تئیس مارچ کو کون نہیں جانتا ان کا جنادہ مجھے آج بھی یاد ہے بڑے محبے وطن بند تھے فری فال جمپ کرتے تھے ان کے یہ داماد بھی ہیں اچھے خاندان سے ہیں امید اچھا کریں گے انشاءاللہ فوج واقعی سیاست میں ملوث نہیں ہے یہ ادارہ جو ہے آئی ایس آئی یہ دیکھیں وزیراعظم کے ماتعہ تھے جس کا کام اندرونی بیرونی سازشوں سے اب سازشوں سے نمیٹنے کے لیے اب ان کا ایک سیاسی ونگ ہے اور اس کا کام سیاسی لوگوں کو میلیج کرنا حکومتیں بنانا توڑنا پولٹیکل انجنیرنگ تو وہ زیادہ تر یہ لوگ کسی کے اختیار میں نہیں ہیں اپنی پرسنل کپیسٹی میں بھی کام کرتے ہیں پھر جو آئی ایس پی آر ترجمانی کا ادارہ ہے وہ حکومت کی ڈکٹیشن پر کام کرتا ہے تو ابھی تو دیکھیں نا بظاہر جس طرح مونس الائی ہو گیا پرویز الائی ہو گیا ان کے ساتھ کے بڑے گیرے تعلقات ہیں اور یہ لوگ پول کا کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرویز الائی کی کوشش ہے کسی طرح عمران خان کو سمجھا لیا جائے اور معاملات کا درمیانی راستہ نکالا جائے جو کسیت تک کامیاب بھی ہو گئے الیکشن کی طرف جائیں جیت کر دوبارہ آئیں اور یہ بات کسی طرح سمجھنے والی بھی ہے کہ کام تو اپنے ان کے ساتھ ہی کرنا ہے دوبارہ تین چوتھائی اکثریت لے کر آئیں اگر وہ اکثریت عمران خان کی آتی ہے تو یہ لوگ بھی پھر آپ کی بات مانیں گے اتنی بڑی یاد رکھیں تعداد میں دھاندلی اب نہیں کر سکتے وہ باجوہ سب کے ہوتے وہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں یہ لوگ نہیں کر سکے تو اب تو نئے چیف تو اس طرف ہے ہی نہیں ان کی ٹیم بھی بدل جائے گی اس وقت تک الیکشن تک تو سارے معاملات بدل جائیں گے اور عمران خان کو سسٹم کے اندر رہ کے ان لوگوں سے لڑائی کرنی ہے وزیراعظم ہوں گے تو ہی معاملات درست ہوں گے اب گجرات میں یاد رکھیں مقابلہ ان کا چودریوں سے نہیں ہے نون لیگ سے ہے اور وہاں نون لیگ کو ہرانا درہ مشکل گام ہے آپ دیکھ لیں کہ وہاں چودری عابد رزا جو ام اے ان کا بڑا سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ شریف لوگ نکل آئے عابد رزا پچھلی دفعہ بھی الیکشن بری طرح ہارا تھا تو سارے لوگ جو تھے وہ سو گئے صبح چودری علیہ السلام جو پی ٹی آئی کا ام اے انہی ہے اوفیشل ریزلٹ لے کر گھر جا کے مٹھائی بھی مات رہا تو رات کو انہوں نے چودری عابد رزا کی گیم کی اور صبح وہ ام اے انہی کا ریزلٹ لے کر گھر اپنے چلا گیا نون لیگ کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا وہ حیران ہو رہے تھے یہ کیسے جیت گیا چار کروڑ کی تو خیر کوئی بات چیت ہوئی تھی لیکن ظاہر ہے پیچھے جو تھے وہ سب کو پتا ہے نون لیگ کا مقابلہ شریف بندے نہیں وہاں پہ گار سکتے چودریوں کی ضرورت ہے یہاں گجرات میں لیکن چودری بھی گیم کرتے ہیں تحریک انصاف کی وجہ سے یہ آئے ہیں لیکن ان کے معاملے پر زمینوں کے قبضے اور یہاں جو عوام ہے وہ نون لیگ کے وہ اس لئے ووٹ دے دیا کرتی تھی کام یہ سب کچھ تحریک انصاف کے کار لوگوں سے ممکن نہیں ہے وہاں شرافت نہیں بدماشی چلتی ہے اور تحریک انصاف کے لوگ سیدھے ساتھ لوگ ہیں تو میری میں سوچتا ہوں کہ اگر پرویز علائی عمران خان کے ساتھ اگر الگ ہوا آئندہ الیکشن میں تو وہ تو پھر یہ سیڈ بھی نہیں جیت سکیں گے سیمبلی سے فارغ ہی ہو جائیں گے بالکل اسی لئے ان کے پاس صرف گجرات بچتا ہے اور عمران خان کی جو پاپولیریٹی ہے موجودہ پاپولیریٹی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگر کھمبے کو بھی اس وقت ٹکٹ دیں تو وہ جیتتا ہے تو چودریوں کے خلاف اگر کنڈیڈیٹ نہ کھڑے کر دیں عمران خان تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے وہ جیت سکیں اسی لئے مسئلہ یہ ہے اب یہ اٹھتر سالہ پچھتر سالہ جو ڈکٹیٹر شپ ہے اس کے یہ سیاسی ونگ ہے ہمیشہ یہ چودری برادران یہ لوگ اب آخری لوگ رہ گئے تو یہ ختم ہوا تو یہ قبضہ گروپ یہ بھی ختم ہو جائے گا سیاسی بلیک میلنگ عمران خان کی جان ان لوگوں سے چھوٹے گی اب عمران ریاض اور مہنسلائی میں تو دیکھیں عمران ریاض کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا ظاہر ہے اس کا بلا شبہ عمران ریاض اور مہنسلائی کا اگزاتی مسئلہ بھی ہے جو تفصیل میں نہیں میں جا سکتا لیکن عمران ریاض اسے کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح کام کریں اور وہ عمران ریاض کو ٹکٹ دینے اور تانے دینے میں لگا ہوا ہے مہنسلائی اتحادی ہے وہ عمران خان کیس میں کوئی شک نہیں اور عمران ریاض تو ایک صحافی ہے اس کا پولٹیکل سیاسی جماعتوں سے تو کوئی تعلق نہیں اس لیے میری سپورٹ تو عمران ریاض کے ساتھ ہی ہوگی باقی چلے کچھ باتیں جنوری فروری تک جو ہے نہیں کرنے مانی وہ اس وقت کریں گے لیکن عمران ریاض ٹھیک ہے اس میں سے بلکل آپ رپورٹنگ کی بات تو دیکھیں سما نیوز کی جنرل فیض کے حوالے سے رپورٹنگ دیکھیں فراغ گوگی عمران ریاض سوری عمران خان ملک ریاض ان سب لوگوں گی انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا ان کی زبان کوئی نہیں پکڑتا بس ہم جیسے لوگ گردن پکڑنے کے لیے ہر وقت آ رہے ہیں یہ لوگ کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا آپ کی کیسے جرت ہوئی وہ بھی تو دیکھیں نا اگر سابق باجوہ ہے تو فیض امید بھی سابق ہے لیکن اس کے لیے جو مرضی کہیں کیونکہ علیم خان اور ان کے تعلقات تھے تو سما کو زیادہ تڑپ تو ہونی ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے دیکھیں جیسے شوکت خانہ میں ایک کینسر اسپطال ایک ٹرسٹ مموریل ٹرسٹ ہے اور اس تیسرہ اسپطال شروع ہو گیا بائی دوائی جن لوگوں نہیں پتا وہ دیکھ سکتے ہیں ٹرسٹیز ڈونیشن دیتے ہیں تاکہ عوام کے لیے کام کیا جائے فلاو بحبود ہو یہ القادر ٹرسٹ بھی ایسی بنا اس کے شروع میں عمران خان بشرا بی بی تھے زلفی بخاری زہر الدین بابر تھے یہ چار پانچ لوگ تھے دوزار بیس میں پھر یہ ٹرسٹ کے لوگ بدل گئے زہر الدین بابر اور زلفی بخاری کو ہٹا کے فرا شہزادی یا فرا گوگی کہہ لے ڈاکٹر عرف بھٹ یہ جو ہے اس کے ٹرسٹی بنے لیکن بشرا بی بی اور عمران خان کے ٹرسٹی ویسے ہی بنے قرار ہے سائنس اسلام سوفیزم اور اسلامی ریسرچ اس پر ڈگریز دینے کا انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوا تھا اب یہاں پر ایچ ایسی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یونیورسٹی کسی کو ڈریکٹ بننا نہیں سکتے اس کے لئے آپ کو پہلے افیلییشن کروانی پڑتی ہے کسی ہے کالج بنانا پڑتا ہے اس لئے اس کو کالج کا مدب درجہ دیا گیا افیلییٹ ڈی سی سے کروایا گیا اس کو القادر یونیورسٹی کی جو زیرے تمام یونیورسٹی ہے اس کو براہراست ٹرسٹی تو عمران خان اور بشرا بھی بھی ہیں لیکن افیلیٹ کالج بنا دیا گیا تاکہ منیجمنٹ اور اسلامیات کی ڈگریز بھی ہوں اب اس یونیورسٹی کی جو زمین ہے اس کا ایک کچھ حصہ جو ہے وہ میامجد جو ہے اس نے خرید لیا خرید کر اس نے ٹرسٹ کو ڈونیٹ کر دیا باقی چار سو اٹھاون کے نال جو اٹھاون اکر زمین یہ ملک ریاض جو بریہ ٹاؤن کے مالک ہے اس نے چوبیس کروڑ کسی زمین کی مالیت تھی القادر ٹرسٹ کے نام پر ریجسٹری کر کے اسے موجودہ افیلیٹ کالج کی جو ڈونیشن کٹھی ہوتی ہے عوام کے ساتھ اور یونیورسٹی کے اخراجات یہ تمام کے تمام چیزیں اچھا ایچی سی میں جم آئے اور کیونکہ یونیورسٹی دلانے میں کاخذی پروسیس یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں جو میں آپ کو بتا رہوں اب گورنمنٹ کے جو دانشوار ہیں انہوں نے یہ شروع کر دیا لفافوں نے کہ ملک ریاض نے فراغ ہوگی کے ذریعے بشرا بی بی تک موج جائی اور بشرا بی بی اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتی ہے انہیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ زمین جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر ہے اور ٹرسٹ کے نام کی زمین کو کوئی بھی ٹرسٹی اپنے ذاتی مقاصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتا اور نہ اس کو اپنے نام یا اپنے کسی اور یہ الزام جو انہوں نے لگایا اچھا مجھے حیرانگی ہوئی مفتہ جیسے بند ہے مفتہ اس میں پڑا لکھا بند ہے اچھا خسار نالج رکھتا ہے اس نے کہا جی لندن سیکسو نوے ملین پاؤنڈ جو آئے وہ بھی ملک ریاض کو دے دی تاکہ یہ زمین جو ہے بشرا بی بی کو دے حالانکہ اکل پتہ نہیں اب میں اس پر کیا کون ان کی تنی اکل گھاس چرنے پتہ نہیں چلی جاتی ہے لندن سے پاکستان کے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں آتے ہیں سپریم کورٹ سے پیسے نکالنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اب سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ سے یہ تو نہیں کوئی جس کا دل چاہے جا کے وزیراعظم کو وہ پیسے نکال لے انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی بھونگیاں جب یہ مارتے ہیں جیسے عمران خان نے ملک ریاض کو پیسے واپس کیے سپریم کو پتہ ہی نہیں سے چلنا بلکل جیسے وہ ڈیم فنڈ پہ ہر وقت کہتے رہے تھے جیسے اس کے ذاتی اکاؤنڈ میں سارے پیسے آئے تھے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں آتے ہیں اسد عمر نے پارلی میڈ میں اس پر تفصیل پر جواب دیا ہوا ہے اور وہ ساکر اکاؤنڈ بھی بتا چکے یہ جانبوچ کر بتاتے نہیں محمد بھاشاہ داسو ٹیم سارے پڑھے سب تفصیلات اب آپ کی اکاؤنڈ سے دس روپے منا نکالے تو موبائل پر میسیج آ جاتا ہے یہاں یہ اپنی سیاست کرتے رہے ایک فلائی منصوبے کو جانبوچ کر متنازہ کرنے کے لئے اب 35 فیصد بچے سوکس کولرشپ پر پڑھ رہے ہیں جب انیورسٹی بننے کی انشاءاللہ مزید ہو گئے لیکن ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا جس طرح شوکت خانم پاکستان کے لوگوں کے لئے ان کا الارٹ تو بائر ہو جاتے ہیں انہیں کیا فکر ہے غریب بندہ تو نہ پڑھ سکے تو یہ میں نے سوچا آپ کو کوئی تفصیل بتا ہوں بہت سارے لوگ مجھے ایک سور بیشتر ڈیبیٹ میں سوال بھیجتے تھے آج میں نے سوچا آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دوں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازے اللہ حافظ